دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنہ ہی دلچسٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار رادہ بولتی ہوئی نظر آتی ہے ماما سے کہ ماما تم میرے پیچھے اتنے کیوں پڑے ہوئے ہو ماما جی میں نے تو تمہارا آدھا اور سممان کیا ہے لیکن تم مجھے سوسڑ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ میں جی ہاں کیونکہ جب کھانے کا سمیں ہوتا ہے اور جو کہ بولتے ہوئی نظر آتے ہیں سبھی لوگ چلو کھانا کھاتے ہیں جس کے بعد میں موہن کے ماما جو ہیں وہ رادہ سے بولیں گے رادہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ جی ہاں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ماما جی کی نیت اس سممیں خراب ہو چکی ہے اور وہ رادہ کا سوسڑ کرنا چاہتے ہیں لیکن رادہ بھی آسانی سے انہیں ہار نہیں مان سکتے ان لوگوں سے اور رادہ بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ ماما جی ایسا ماں سوسنا کہ میں نے تمہیں پول نہیں کھولی اب میں تمہاری پول کھولتی ہوں سب لوگوں کے سامنے جس کے بعد میں رادہ بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس دن کا ان کا ہاتھ دھوکے سے نہیں پھکا بلکہ ہم نے خود جان پوچھ کر ان کے ہاتھ کو جلایا ہے کیونکہ ان کی حرکتیں جو تھیں وہ واقعی میں سب سے گھٹیا اور سب سے گندی ہیں جی ہاں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کہانی میں ایک ٹوشٹ پر ٹوشٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے بات کی جائیں تو سبھی لوگ بہت زیادہ کنفیوز بھی نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار کرنا کیا چاہیے کیسے کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی میں ٹوشٹ بھی دیکھنے کو میں لے گا اور لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ رادہ جب کسی چیز کو چاہتی ہیں تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتی ہیں اور اب ان کا چاہنا یہ ہے رادہ کا کہ کسی بھی طریقہ ہے ماما جی کو میں ایکسپوز کر سکوں کیونکہ دوستو ماما جی کا ایکسپوز ہونا کتنا ضروری ہے اس گھر کے لیے تاکہ اس گھر کے ہر صدر سے کو پتا چل سکے کہ ماما اپنی من میں کس طریقہ کی گھٹیا سوچ رکھتا ہے کیسے سوچ رکھتا ہے ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کی میرا نام ہے روحید ناغرد جی ہاں میرے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جب ہوتے گا